موسیقی پلان دوہزار بیس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی وزیراعظم نردر موڈی نے کہا کہ ان کی حکومت نے ملک کے کسانوں سمیت معاشرے کے تمام ضرورت بند لوگوں کے لیے بہت ہی تیزی سے فیصلے کیے ہیں اور صرف آٹھ مہینے میں بڑے فیصلوں کی سنچوری لگا دیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے پانچ ٹریلین ڈالر کی معیشت کا نشانہ مقرر کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں اس موقع پر وزیراعظم موڈی نے میک انڈیا کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ اس پرگرام سے ملک کی چھوٹی سنتوں کو فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے ٹیکس کے عمل کو مزید آسان اور شفاف بننے کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ان ممالک میں شامل ہوگا جہاں ٹیکس پیر چارٹر ہوگا مرکزی کابینا نے پیسٹیسائیڈ منیجمنٹ بل دوہزار بیس کو منظوری دے دی ہے اس میں کسانوں کے مفادات اور جراسیم کش دواؤں کے محفوظ استعمال کا التزام کیا گیا ہے یہ بل پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں پیش کیا جائے گا اس سے ملک بھر میں نامیاتی جراسیم کش دواؤں کے استعمال کو بڑھا با ملے گا مرکزی کابینا نے ڈائریک ٹیکس ویوات سے وشواس بل دوہزار بیس کو منظوری دے دی اس میں قرض بصولی ٹرائبنلز میں زیرے التوا معاملوں کو شامل کیا گیا ہے یہ بل اس ماہ کی شروعات میں لوگ سوا میں پیش کیا جا چکا ہے اس کا مقصد ڈائریک ٹیکس مسائل سے متعلق مقدموں میں کمی لانا ہے نئی دلی میں اطلاعات انہشات کے وزیر پرکاس جابریکر نے کہا کہ نو لاکھ کروڑ روپے کے ٹیکس سے متعلق معاملے عدالتوں میں زیر غور ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ لوگ ویوات سے وشواس یوجنہ کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس سال تیس مارچ سے پہلے ٹیکس کی رقم جمع کر دیں گے کابینہ نے میجر پورٹ آتھارٹی بل کو بھی منظوری دی ہے یہ انیس سو ترے سٹ کے قانون کی جگہ لے گا جو ملک کی بارہ بڑی بنترگاہوں کو آپریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کابینہ کی میٹنگ میں پانچ دیگر مفاہمت ناموں کو بھی منظوری ملی ہے جمع کشمیر سے گزشتہ برس اگست میں آرٹیکل تین سو ستر کے التظامات ہٹائے جانے کے بعد وہاں کی موجودہ صورتحال کے جائزے کے لیے یوروپی یونین اور خلیجی ملکوں کے سفیروں کا پچیس رکنی وفد اس وقت سری نگر میں ہے اس وفد میں جرمنی، کینیڈا، فرانس، نیوزی لینڈ، میکسیکو، اٹلی، افغانستان، آسٹریا، ازبکستان اور پولینڈ کے علاوہ یوروپی یونین کے سفیر بھی شامل ہیں وادی کشمیر پہنچنے پر وفد کے عراقین نے ڈل جھیل میں، شکارے کی، سواری کی اور بعد میں کشمیری تاجیروں، کھلاڑیوں، نوجوانوں اور صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران تجارت، سیاحت اور مواصلات سے متعلق کئی امور پر غرخوص کیا گیا ہے یہ نمائندہ وفد آج جمہو کا دورہ کرے گا جہاں وفد کے عراقین، لیفٹیننگ گورنر گریش چند مرمو اور انتظامیہ کے عالی افسران سے ملاقات کریں گے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کے فروری کے آخری ہفتے میں بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے بھارت دورے پر خوشی اور جوش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم موڈی ان کے بہت اچھے دوست ہیں اور اس ماہ کے آخر میں وہ بھارت جانے کا انتظار کر رہے ہیں وزیراعظم درند موڈی نے ڈاللڈ ٹرمپ کے آئندہ بھارت دورے پر خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ کے چوبیس اور پچیس فروری کے بھارت کے دورے پر میں بہت خوش ہوں بھارت اپنے عزیز مہمان کا یادگار اور شاندار خیر مقدم کرے گا یہ دورہ بہت خاص ہے یہ بھارت اور امریکہ کے رشتوں کو اور مضبوطی دے گا بھارت اور امریکہ مشترکہ طور پر جمہوریت اور تکثیریت کے تئی اہد بستہ ہیں صدر جمہوریہ رامنات کووند آج مہاراش کے لونہ والا میں آئی اینس شیوہ جی کو کلرس پیش کریں گے اس سے پہلے صدر جمہوریہ نے کل پنے میں نیشنل بینک مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کیا صدر نے کہا کہ بچت بیمے کی حد ایک لاکھ روپے سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر کے حکومت نے بچت کرنے والے لوگوں کو بھروسہ دلانے کی سمد مضبط قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ بینک ہمارے اقتصادی نظام کی بنیاد ہیں انہوں نے ملک کی اقتصادی نمو کو روپتہ دینے میں اہم رول ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ مالی شمولیت کے ذریعے ان لوگوں کو بینکنگ سرویس سے جوڑنے میں تیز پیش رفت کی گئی جو پہلے ان خدمات سے محروم تھے ناظرین اس وقت کی خبروں میں بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے آدھا موسیقی